اور اب خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مہراشت سے مہراشت میں کل نئی سرکار کا گٹھن ہو جائے گا آج دیویند فرنویس کو بی جے پی ویدھائک دل کا نیتہ چننے جانے کے آپچائکتہ بھی پوری ہو گئی اب کل شام ساڑھے پانچ بجے آزاد میدان میں چالیس ہزاروں کے سامنے دیویند فرنویس مکہ منتری پتکی شپت لیں گے اجید پوار اور ایک ناشندے ڈیپٹی چیف منسٹر کے توپر شپت لیں گے آج ایک ناشندے کا رخ بلکل بدلہ ہوا تھا دیویند فرنویس نے بھی شندے کے مان سمان کا خاص خیال رکھا شندے نے کہا جیسے پچھلی بار دیویند فرنویس نے مکہ منتری پتک کے لئے ان کو سپورٹ کیا تھا ویسے اس بار وہ فرنویس کا سمرتند کر رہے ہیں دیویند فرنویس نے کہا مکہ منتری یا اپ مکہ منتری کا پت صرف آپشاہ رکھتا ہے ٹیکنیکل بات ہے زمینی حقیقتی ہے کہ پہلے بھی تینوں نیتہ مل کر فیصلے کرتے تھے آگے بھی سبھی مل کر کام کریں گے لیکن اجید پوار اور ایک ناشندے نے ایک دوسرے پر کیسے کٹاکش کیا ان کے کومنٹ پر کیسے ہسی کے تھاکے لگے یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا مہاراست کے سرکار میں کس منتری کے کس پارٹی کے کتنے منتری ہوں گے یہ تیہ ہو گیا ہے بس اب یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ کل صرف چیف پنسٹر اور ڈپٹی چیف پنسٹر ہی شپت لیں گے یا پھر ان کے ساتھ منتریوں کا شپت گران بھی ہوگا کس پارٹی کے کون کون سے نیتہ منتری بن سکتے ہیں اب سرکار میں حصداری کا فارمولا کیا ہے اس پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے ہیلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آج مومے میں سیاسی حل چل کیسی رہی آج مہیوتے کے نیتاؤں کی گاڑی بینا کسی سپیڈ بریکر کے سیدھے راج بھوت تک مہنچ گئی سب سے پہلے صبح گیارہ بجے بی جے پی ویدھائیگ دل کی میٹنگ ہوئی اوبزرور کے طور پر نرملا سیتا رمن اور ویجائی روپانی موجود تھے چندرکانت پاٹل اور سودیر منگنٹیوار نے ویدھائیگ دل کے نیتا کے طور پر دیوین فرنویس کے نام کا پرستاو رکھا سب ہی ویدھائیگوں نے سر سمتی سے اسے تورن منظور کر لیا اس طرح دیوین فرنویس نیتا ویدھائیگ دل چن لیا گئے اور اس کے بعد دیوین فرنویس اکناشندے اور عجید پوار کو لے کر ایک ہی گاڑی سے راج بھوت پہنچے گورنر کے سامنے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ایک ناشندے اور عجید پوار دونوں نے دیوین فرنویس کے سمرتین کی چٹھی گورنر کو سوپ دی گورنر نے تورن سرکار بنانے کا نوتہ دے دیا اور اس طرح سے تیہ ہو گیا کہ کل شام ساڑھے پانچ بجے آزاد میدان میں دیوین فرنویس تیسری بار مہاراست کے مکہ منتری پت کی شپت لیں گے عجید پوار تو پہلی کہہ چکے تھے کہ وہ ڈپٹی چیپ نیسٹر بنیں گے لیکن ایک ناشندے نے اس سوال پر اب تک کوئی بات نہیں کی اس لئے گورنر سے ملنے کے بعد جب تینوں نیتاؤں کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی تو دیوین فرنویس نے بگل میں بیٹے ایک ناشندے سے سب کے سامنے ریکفیسٹ کی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شندے سرکار میں شامل ہو مہاریوٹری کے سارے بدھائک سارے نیتاؤں کی بھی یہی اچھا ہے اس کے بعد فرنویس نے بڑی بات گئی انہوں نے کہا چیپ نیسٹر ڈپٹی چیپ نیسٹر یہ پتو ٹیکنیکل ہیں اثر بات ہے کہ سرکار میں تینوں پارٹیوں کی بھاگے داری ہے تینوں نیتا مل کر سارے فیصلے کریں گے آگے بڑھتے ہیں سنبھل کی بات کرتے ہیں سنبھل میں حالات دیرے دیرے ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن سیاست تیز ہوتی جا رہی ہے آج راحل گاندی اور پریانکا گاندی کانگریس کے سیکنوں کارکرتاؤں کے ساتھ ڈلی سے سنبھل کے لئے نکلے اور سماجبادی پارٹی نے راحل کے اس پریاس کو ڈراما کرا دیا حالانکہ سنبھل پرشاستان نے کل ہی راحل کو سنبھل آنے کی پرمیشن دینے سے انکار کر دیا تھا لکھ کر دے دیا تھا کیونکہ دس دسمبر تک سنبھل میں کسی بھی باہری وقتی کے پرمیش پر پابندی ہے لیکن اس کے باوجود راحل گاندی اور پریانکا گاندی آج سنبھل کے لئے نکل پڑے گازیپور بورڈر پر پولیس نے راحل کو روکنے کے لئے انتظام کی ہوئے تھے گازیپور پولیس نے راحل اور پریانکا کو روک دیا واپس جانے کو کہا سمجھایا لیکن راحل کسی کے مانتے کہاں ہیں آج بھی نہیں مانے راحل کی ضد کے قارن این ایچ نائن اور ڈلی میرٹ ایکسپریس وے پر جام لگ گیا لوگ گھنٹوں تک جام میں فسے رہے جب پولیس نے کانگریس کے کائرکرتاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیا تو قریب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد راحل اپنی گاڑی سے باہر آئے کار کی چھت پر بیٹھ کر سمویدھان کی کوپی لہرائی اور کاک ان سمویدھان کے تحت فپکش کا نیتا ہونے کے ناتے انہیں دیش میں کہیں بھی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ ان کا عدھکار ہے لیکن بی جے پی کے سرکار تو سمویدھان کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے اسی لئے انہیں سنبھل جانے سے روکا جا رہا ہے ہم سنبھل جانے کی کوشش کرنے ہیں پولیس منہ کر رہی ہے علاو نہیں کر رہی ہے اید ایلو پی میرا عدھکار بنتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں مگر تب بھی وہ مجھے روک رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ میں اکیلا جانے کو تیار ہوں پولیس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں مگر انہوں نے وہ بھی بات ایکسپٹ نہیں کی اور اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں اگر ہم واپس آئیں گے تو پھر وہ ہمیں جانے دیں گے یہ ایکچلی جو ایلو پی کے عدھکار ہیں اس کے خلاف ہے مجھے علاو کرنا چاہیے آج امرس سر میں بڑی انہونی ٹل گئی پنجاب کے پور مکشمنطری سکبیر سنگھ بادل کو آج جان سے مارنے کی کوشش ہوئی لیکن سرکشا کرمیوں کی مستعدی کی وجہ سے سکبیر بادل بال بال بچ گئی اکال تک صاحب کے حکم کے مطابق سنڈ مندر کے دوار پر سکبیر چوکیداری کر رہے تھے کیونکہ سکبیر بادل کے پیر میں فیکچر ہے اس لئے وہ ویلچئر پر بیٹھ کر دربان کی ڈیوٹی دے رہے تھے اسی دوران صبح نو بچ کر اٹھائیس میٹ پر ایک شخص شردانو کے بیس میں سنڈ مندر کے گیٹ پر آیا سکبیر بادل کے قریب پہنچا اور اس نے پسٹول نکال کر گولی چلانے کی کوشش دیا لیکن سکبیر بادل کے سیکیورٹی گارڈ چوکنے تھے انہوں نے جیسے ہملاور کو پسٹول نکال کر دیکھا وہ اس پر پھوٹ پڑے سکبیر بادل کے سیکیورٹی میں سادی وردی مہتینات ایک اسسسٹن سب انسپیکٹر نے ہملاور کو دبوچنے لیکن اسی بیچ ہملاور نے پسٹول سے گولی داگ دی رات کی بات یہ رہے کہ گولی کسی کو لگی نہیں سونڈ مندر کی دیوار سے جا کر ٹکرائی اسی دوران آس پاک تینات کئی اور پولیس والوں نے بل کر ہملاور کو شکنجے میں لے لیا کیونکہ سکبیر بادل کی سیوہ کا دوسرا دن تھا میڈیا کے کیمرے لگے ہوئے تھے اس لئے سکبیر بادل پر حملے کی یہ ساری گھٹنا کیمرے میں خیہ دی گئی سکبیر بادل پر گولی چلنے سے سونڈ مندر کے دوار پر ہنگامہ مچ گیا کیونکہ حملہور رنگے ہاتھ پسٹول کے ساتھ پکڑا گیا تھا اس لئے سب لوگ جاننا چاہتے تھے حملہور ہے کون اس نے سکبیر کو گولی بارنے کی کوشش کیوں کی پولیس کے جوانوں نے حملہور کو پکڑ رکھا تھا پسٹول اسے چھین لی تھی اور موقع پر موجود ریپورٹرز نے حملہور سے بار بار پوچھا وہ کون ہے کہاں سے آیا سبیر بادل کو مارنے کی کوشش کیوں کی لیکن حملہور جواب دینے کی بجائے مسکر آتا رہا آج اسم سرکار نے راج میں بیف پر کمپلیٹ بین لگا دیا ہمنتہ بیسو سرما کی سرکار نے فیصلہ کیا کہ اسم کے کسی بھی راستروں میں کسی بھی ہوتل میں کو مانس سرب نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کسی سارجینک ساماروں میں کسی سارجینک سطحان پر گومبانس نہیں پروسا جا سکتے گا آج منتر منڈلک میٹنگ کے بعد مکہ منتری ہمنتہ بیسو سرما نے کہا ان کی سرکار نے تین سال پہلے گوہتیا پر پابندی لگائی تھی اب اس بین کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے ہوتلز ریسٹرونز اور پبلک پلیسز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے ہمارے آسام میں ہمیں گوہتیا کو نسیٹ کرنے کے لیے کانون لائی تھے یہ تین سال ہو گیا اس سے ہمیں کافی سفلتہ ہم ملا ہوں لیکن ابھی آگے جا کے ہم یہ نینے کیا ہوں کہ آسام میں گوہ مانگس کوئی بھی ریسٹرین اور ہوتل میں سارج نہیں ہوگا اور اب بات ساؤتھ کوریا کی ساؤتھ کوریا میں عام جنتہ نے اپنے راشت پتی کی مارشل لگانے کی کوشش کو ناکام کر دیا پبلک نے ویروت جتا کر چھے گھنٹے کی بھیتر راشت پتی اور فوج کو پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کر دیا اثر میں ساؤتھ کوریا کے پریزیڈن یونسو کیول نے کل رات دس بجے اچانک دیش میں مارشل لگانے کی کوششن کر دیا مارشل لگ کا اعلان ہوتے ہی رادھانی سول میں ہتھیار بن سینک پارلیمنٹ ہاؤس اور نیشنل ٹی وی چینل کے دفتروں میں پہنچنے لگے لیکن مارشل لگ کا ویروت کرنے کے لیے عام لوگ سڑکوں پر اکتر آئے انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو گھیر لیا وپکش کے نیتانے یوٹیوب پر لائیو کرتے ہوئے اپنے ساتھی میمبر سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی اپیل کی پارلیمنٹ ہاؤس کے ادھکاریوں نے سینہ کو گھسنے سے روکنے کے لیے دروازوں پر سوفے کسیاں علمائی آڑا دی اور سینکوں کو سنسد میں گھسنے سے روکنے لگے پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر عام لوگ موبائل فون کے کیمرے آن کر کے سینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے